ہیلو دوستو ویلکم ٹو ماما اس موی کے آغاز میں ہم ایک ریسٹرن کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے ویلکم ٹو ماما ریسٹرن کے اندر کام کرنے والا ایک ماما ہے اور ایک پاپا یعنی ایک چوٹی لڑکی ہے جس کا نام یمی ان کے پیرنس میں یہ ریسٹرن کولا ہے وہ لوگوں کو یہاں پر سرو کرتے ہیں اسی طرح ماما اور پاپا نے اس شہر میں بڑا نام کمارا ہے یہاں پر ترہ ترہ کی کانے بنتے ہیں لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہاں پر اکثر فیملیز آتی جاتی ہیں فیملیز کو یہ کانا بہت زیادہ پسند ہے ماما اور پاپا لوگوں کو سرو کرتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یمی کی ٹین ہیج ہیں یعنی ابھی وہ بہت چھوٹی ہیں یہاں پر وہ اپنے پیرنس کے پاس آتی ہیں تاکہ یہاں پر فیملیز کے ساتھ کانا کھا سکتے ہیں اس کے بعد مووی کہیں سال اگے چلی جاتی ہیں جہاں یمی بڑی ہو چکی ہے وہ کسی سوچ بیچار میں ہے یعنی وہ اپنی ماما اور پاپا کو یاد کر رہے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ ان کے ایک دوست وہ ان سے کہتی ہیں کیا ہوا یمی تم کیا سوچ رہے ہیں دوستو یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یم کسی اور ریسٹورن کے اندر کام کر رہی ہے یعنی وہ اپنی ماما اور پاپا کے ریسٹورن کے اندر کام نہیں کر دی یمی اس بار کے اندر ایک سپروائزر ہے وہ کیجر کو سپروائز کر رہے ہیں وہ اپنی دوست کرسٹی آنے سے کہتی ہیں میں کب تک سپروائزر بنوں گی مجھے بھی آگے جانا ہے تاکہ مجھے کوئی پرمنٹ جاؤں ملے اس کے بعد وہاں پر آٹل منیجر آتی ہیں وہ تمام لوگوں سے کہتی ہیں اکٹے ہو جاؤ اسی طرح تمام لوگ اکٹے ہوتے ہیں یمی کا خیال ہے کہ وہ انونس کرنے وادی ہیں کہ مجھے منیجر بنائے جا رہے ہیں لیکن وہ خاتون کہتی ہیں آج کے دن یہاں پر کوئی نیا منیجر آنے والا ہیں یہ منیجر اس آٹل کا پرمنٹ منیجر ہوگا یمی یہ سنتی بھی چونگ چاہتی ہیں دیرے کے دیرے رہ جاتی ہیں وہ اپنی دوست کو دیکھتے رہتی ہیں کیا خیر ان کے ساتھ یہ کیا ہوا دوسرے منظر میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے فرینک فرینک ایک ایٹیلین کوک ہے وہ طرح طرح کے ایٹیلین کے ڈیشز بناتے ہیں کیچن کینٹر ان کا ایک بیس فرینک جن کا نام ہے سال سال نے ایک زبردست کھانا بنایا ہے فرینک چاہتے ہیں کہ وہ کھانا دے جا کر وہ خود سہر کریں اسی طرح وہ ایک خاتون کے پاس آتے ہیں جس کا نام ہے کیمبرلی اسی طرح وہ کھانا کیمبرلی کے سامنے رکھتے ہیں کمبرلی جب یہ دیکھتی ہیں ان کو یہ پسند نہیں جاتا کیمبرلی فرینک سے کہتی ہے تمہیں یہ جگہ چھوٹ دینی چاہیے کیونکہ تم اس طرح کی کھانے نہیں بنا سکتے ہیں جیسے لوگ چھاتے ہیں اس کے بعد کھانا کیمبرلی وہاں سے چلی جاتی ہیں دوسرے منظر میں ہم دیکھتے ہیں ایمی آٹل منیجر کے پاس آئی ہے ان سے اپنی سینیرٹی کے بارے میں بات کر رہی ایمی بتاتی ہے میں اس آٹل میں سب سے سینیر ہوں سینیرٹی کے بیس پر مجھے یہ جاب ملی چاہیے لیکن منیجر کہتے نہیں ہم نے جس کو ہائیر کیا ہے وہ بہت بہترین شخص تمہاری سینیرٹی کے بارے میں اگلے ساتھ بات ہوگی پھر اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں ایمی اپنے دوست کے ساتھ بازار میں جا رہے ان کو ایک وٹل منیجر کا فون آتا ہے فون پر وہ بتاتے ہیں ماما کی ڈیتھ ہو گئی ہیں اس کی وزیعت کے مطابق تمہیں وٹل میں آنا چاہیے تمہیں کچھ ضروری چیزیں تکانی ایمی کہتے ہیں ٹھیک اسی طرح ایمی یہ سنتی ہوئی رونے لگتی ہیں اس کے بعد اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں فرینک اپنے دوست کے ساتھ اپنی گھر میں ہوتے ہیں ونہو نے انٹرنیٹ پر ایک اشتہار دی ہے کہ میں ایک کوک ہوں مجھے جاب کی ضرورت میں ترہ ترہ کی اٹیلین کانے بنا سکتا ہوں اس موقع پر ان کو ماما وٹل سے ایک کال آتی ہیں وٹل منیجر ان کو بتاتے ہیں ہمیں آپ کی ضرورت کل کے دن آپ ہمارے پاس آ جانا ہمیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے فرینک یہ سنتے ہوئے بہت خوش ہوتے ہیں پھر اگلی منظر میں ہم دیکھتے ہیں ایمی ایک سپر مارکر کے اندر آتی وہاں پر وہ کچھ سامان لینا چاہتی ہیں لیکن صرف ایک رہ گیا ہے اسی طرف وہ لیتی ہیں اور وہاں پر بیٹھ جاتی ہیں نیز پیپر کو پڑھتے ہیں اس موقع پر فرینک بھی وہاں پر پہنچتے ہیں فرینک بھی وہی چیز دیمان کرتے ہیں لیکن وہ ختم ہو چکا اسی طرف وہاں کر ایمی کے پاس پیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد دونوں ایک دوسری کے ساتھ انٹرڈکشن کراتے ہیں اب بات کرتے ہیں نیز پیپر کے اندر فرینک اپنی پکچر دیکھتے ہیں وہ چونگ چاہتے ہیں فرینک ایمی سے کہتے ہیں کیا آپ مجھے نیز پیپر دے سکتے ہیں یمی کہتے ہیں نہیں میرے پاس اتنا ٹیم نہیں مجھے کئی چانہ ہے اس کے بعد ایمی وہاں سے چل پڑتا اس کے بعد اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں یمی ماما ریسٹورنٹ کے اندر بیٹی ہیں ان کے ساتھ منیجر بھی بیٹے ہیں اس موقع پر فرینک بھی پہنچاتے ہیں فرینک اور یمی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چونگ چاہتے ہیں یمی فرینک سے کہتے ہیں تم یہاں پر کیا کر رہے ہیں منیجر کہتے ہیں میں نے اس کو دعویٰ دی دی اس کے بعد فرینک بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں منیجر بتاتے ہیں ماما کی ڈیتھ ہو گئی ماما کی وسیعت کے مطابق اس ورٹل کی ونرشپ آپ کو دی جاتی ہیں یمی کو اس نے آپ کے لئے ایک ڈائری بھی چوڑی ہیں وہاں پر ونہو نے لکھا کہ یہ ڈائری آپ کو دینی چاہیے ساتھ ساتھ منیجر بتاتے ہیں کہ ماما نے وسیعت کی ہے کہ فرینک کو بھی اسی ورٹل کے اندر کام کرنا چاہیے یمی اور فرینک دونوں مل کر اس ورٹل کو آگے بڑھا ہے اسی طرح دونوں سنتے ہیں اور چھونک جاتے ہیں یمی تو کچھ زیادہ ہی چھونک جاتی کیونکہ یمی کو یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہے دوستو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ یمی ان کی اصلی بیٹی نہیں تھی ماما اور پاپا یمی کو صرف اپنی بیٹی مانتے تھے ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے تو ماما اور پاپا کی کوئی اولاد نہیں تھی اسی لئے انہو نے ان کو اپنا جائیداد کے مالک بنا دیا ہے پھر اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں یمی باہر کڑی ہوتی ہیں ان کے پاس فرینگ آتے ہیں یمی کہتے ہیں ہمیں ماما کی وٹل کے بارے میں بات کرنی ہے ہم نے اس کو کیسے ترقی دینی ہے لیکن فرینگ اس بارے میں اتنا سیریس نہیں فرینگ ان سے پوچھتے ہیں تم نے کہاں ٹریننگ اصل کی یہ سب کچھ یہ منیجمنٹ کرنا یہ کہاں سے سکھا یمی بتاتے ہیں یہ سب کچھ مجھے ماما نے سکھا ہے اس کے بعد وہ وٹل کے اندر آتے ہیں دیکھتے ہیں وٹل خالی پڑا ہے وہاں پر کوئی نہیں ہے کیونکہ ماما کی ڈیتھوی ہے ماما کی ڈیتھ کے بعد وہاں پر کوئی نہیں آتا جس طرح کی کانے وہ بناتی تھی جس طرح کی وٹل وہ مینج کرتی تھی ہم وہاں پر کوئی نہیں ہے ایسی طرح یہ دونوں یہاں پر ڈیشائیڈ کرتے کہ ہم نے اس وٹل کو کیسے بنانا ہے کیسے دوبارہ اس کو لانج کرنا ہے لوگوں کو یہاں پر واپس گیچنا ہے تاکہ لوگ یہاں پر آ کے یہاں پر کھانے کھا سکیں فرینگ ان سے کہتے ہیں ہم نے تمام تر مینیو چینج کرنی ہے اس کا پورا سیٹ اپ چینج کر لیکن یمی اگری نہیں کرتی فرینگ کہتے ہیں آپ اس وٹل کیوں ہنر ہیں آپ کی مرضی لیکن میری سجیشن یہ ہے کہ اگر یہاں کی سیٹ اپ کمپلیٹ چینج کریں یہاں کے مینیو چینج کریں تو یہ کنن تو یا کنن لوگوں کے لئے ایک نیا ریسٹرنٹ ہوگا تو لوگ یہاں پر آ کر دوبارہ سے کھانا سٹارٹ کرنا شروع کر دیں گے پھر اگرے منظر میں ہم دیکھتے ہیں یمی اپنی تمام ٹیم کو بلاتی ہیں جس دوسرے ریسٹرنٹ کے اندر بکھام کرتے تھے تمام ٹیم کو دعوت دیتے ہیں ان ٹیم کے ساتھ پوری کہانی دسکس کرتے ہیں کہ اس ریسٹرنٹ کو آمنے آگے کیسے لے جانا ہے اسی طرح یمی تمام ٹیم کو سمجھاتی ہیں پھر دوسرے منظر میں ہم دیکھتے ہیں یمی اپنے آفیس کے اندر آتی ہیں وہی بکھ کرتی ہیں جو ونہو نے یعنی منیجر نے جو دیا دوستو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ ماما نے تمام تر چیزیں اسی بکھ کے اندر لکھی ہیں کہ ریسٹرنٹ کو کیسے آگے لے جانا ہے اس کو کیسے کامیاب کرنا ہے اس کے اندر تمام تر میری لکھی گئی پھر اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں یمی اپنی ٹیم کے ساتھ ہوتل کے اندر کام کرنا شروع کر دیتی ہیں اس کو پورا چین کرنا شروع کر دیتی ہیں ترہ ترہ کی نیو ٹیبل لاؤ کر وہاں پر رکھتی ہیں ہوتل کے ڈیزائن چین کرنا شروع کر دیتی ہیں اپنی ٹیم سے کہتی ہیں یہاں پر یہ چیز رکھنا وہاں پر یہ چیز رکھ پھر اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں یمی اور فرینک بازار کے اندر جاتے ہیں اور ساتھ گانا کاتے ہیں واپسی فرینک کو ایک کول آتی ہیں ایک شخص ان کو افر کرتے کہتے ہیں کیا ہم دونوں مل کر ایک رسٹورنٹ کول سکتے ہیں یہ رسٹورنٹ بھی ہمارا ہوگا آپ کی ہونر بھی ہماری ساتھ ہوگی اسے ہم بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں اسی طرح وہ شخص فرینک کو لالج دے رہے ہیں وہ شخص کبھی نہیں چاہتے کہ یہ ماما وٹل دوبارہ کامیاب ہو جائیں اس کے بعد فوراں فرینک اپنی دو سال کے پاس آتے ہیں اس بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں لیکن سال کہتے ہیں نہیں ایس کبھی نہیں ہو سکتا ابھی ہم لوگوں نے ڈیسائٹ کیا کہ ہم نے یمی کے ساتھ کام کرنا ہے تو یمی کے ساتھ مل کر کام کریں گے یہ سب بیکار چیزیں ہیں اس بارے بھی مت سوچو لیکن فرینک کی لالج ختم نہیں ہو رہی وہ اس بارے میں بار بار سوچ رہے ہیں اس کے بعد یمی بھی ساتھ ساتھ کچھن میں کام کرنا شروع کا دیتی ہیں ان کے ساتھ کانے بنانے لگتی ہیں اسی طرح ہستہ ہستہ فرینک کو بھی یمی اچھی لگتی ہیں دوستو یمی سب کے ساتھ ایک مخلص ہے سب سے کہتی ہیں ہم یہاں پر ایک دوست کی طرح کام کریں گے پھر اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں یمی وہ بک کو بار بار ریٹ کر رہے کیونکہ ماما نے یہ بک خاص طور پر یمی کے ادھی یادہ کیونکہ یمی یہ ساری بک پڑھیں اس کے بعد یہ وٹل کو کامیاب کر سکتی ہیں کیونکہ تمام راز اسی بک کے اندر لکھی گئی ہیں کس طرح ونہوں نے ماما اور پاپا نے مل کر یہ ریسٹورن سٹارٹ کیا ان لوگوں نے کیسی ایک فیملی بنایا پھر لوگوں کو ایک جگہ ہی گھٹا کیا پھر اس کو کامیاب کیا یمی یہ تمام تر راز اسے سیکھ رہی ہیں اس کے بعد یمی اور فرینک دونوں مل کر ساتھ بک پڑھنے لگتے ہیں دوستو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ ماما کا ایک ہی مقصد تک ہے فرینک اور یمی یہ بک ساتھ پڑھیں تاکہ دونوں اس بک کو سمجھیں اس بک کے اندر تمام تر کہانی لکھی گئی ہیں کہ کس طرح پاپا اور ماما ملیں ونہوں نے کس طرح شادی کی کس طرح ونہوں نے فیملی بنائے اسی طرح فرینک اور یمی دونوں یہ بک پڑھتے ہوئی دونوں کو بہت اچھا لگتا اسی طرح سب مل کر ووٹل کو بھی تیار کر لیتے ہیں اس کو پبلک کے لئے کھول دیتے ہیں اسی طرح لوگوں کو آنا چنہ شروع جاتے ہیں اسی طرح ایک دن یمی وہی بک پڑھ رہی ہے بک کے آخر میں ان کو ایک لیٹر ملتا ہے جب وہ لیٹر کھولتی ہیں اسی لیٹر کے اندر ماما نے یمی کو لے گئے کہ آپ نے اپنے لئے ایک پارٹنر دیکھنا ہے یعنی فرینک کے طرح ایک شخص ضرور ہونا چاہیے جو آپ کے ساتھ ایک فیملی کے طرح آپ کے ساتھ کچن کے اندر کھام کرے ماما نے ان کو بتایا ہے کہ فرینک آپ کے لئے سب سے بیسٹ ہیں یمی یہ پڑھتی ہوئی اور انہیں لگتی اس کے بعد فرینک کے پاس آتی ہیں فرینک کو بتاتی ہیں کیا تمہیں اس بارے میں معلوم تھا فرینک کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم تھا لیکن اس موقعے پر ایک کسٹمر آتی ہیں دونوں کو ڈسٹرپ کر لیتے ہیں اسی طرح دونوں اس ٹاپک پر بات نہیں کر لیتے ہیں دوستو اسی دن فرائیڈے فیملی نائٹ یعنی اس دن تمام آٹل ممبرز اور باہر کے لوگ مل کر کانا کاتے ہیں اسی طرح تمام لوگوں کے لئے کانا آرینج کیا جاتا ہے اسی فیملی میں کیمبرلی بھی آئی ہیں فرینک کیمبرلی کو دیکھتے ہوئے خوش ہوتے ہیں کیونکہ کیمبرلی وہی کسٹمر ہے جو روز روز یہاں پر آتی تھی جب ماما زندت یعنی اس آٹل کی ایک پکا گاگ تھی اپنے تمام گاگ کو واپس آتے ہوئے فرینک بہت خوش ہوتے ہیں اسی طرح ایک دن کیا ہوتا ہے کہ فرینک ایک لیٹر لکھتے ہیں وہ لیٹر ایمی کو دینا چاہتے ہیں لیکن وہ حیمت نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح وہ ایمی کے دوست سے کہتے ہیں یہ لیٹر ایمی کو دے دیں ایمی کے دوست چاہتی ہے وہی لیٹر ایمی کو دیتی ہیں جب ایمی یہ لیٹر پڑتی ہیں دوستو یہ لیٹر فرینک نے اپنے دل کی باتیں کی ہیں فرینک نے ان کو بتایا ہے جب سے تم آئی ہو میں نے ایک سکون فیل کیا ہے تو میں بہت تشیلر کی ہوں اسی طرح ونہو نے ایک جگہ کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ وہاں پر آ جانا اس کے بعد یہ میں فوراں باگتی ویجا وہاں پر جاتے ہیں تو فرینک نے اس کے لئے ایک خوبصورت ارینج میر گئی ہے دونوں مل کر وہاں پر کانک آتے ہیں دونوں مل کر اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں اسی طرح موی کے خطاب یہاں پر ہو جاتا ہے